پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر شبیر احمد نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بالنگ ایکشن نہیں داڑی کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر کیا گیا شبیر احمد نے کہا کہ دوہزار ساتھ میں کرکٹ بورٹ کے بڑے آفیشل نے بلا کر کہا لبرل بورٹ بن رہا ہے کرکٹ کھیلنی ہے تو داڑی صاف کر لو مگر صاف انکار کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی شبیر احمد صاحب ایک پاکستان کے سابق فاس بولر تھے بہت عجیب و غریب قسم کا ایکشن تھا کافی لمبا چوڑا قد تھا سن دوہزار ساتھ تک پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا لیکن اس دور میں یہ میرے فیورٹ بولر ہوا کرتے تھے کیونکہ انڈیا کے خلاف انہوں نے ایک سیریز کھیلی جس میں ان کی پرفارمنس کافی اچھی آئی پھر ان کے بعد آئی سی سی نے ان کے بالنگ ایکشن پر اعتراض کیا جس کے بعد یہ بالنگ ایکشن بار بار کوشش کرنے کے باوجود ٹیسٹ دیئے اور وہ ٹیسٹ کلیر نہ کر سکے اور اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل کرکٹ سے فارغ کر دیا گیا لیکن تب سے لے کے اب تک یہ جناب خاموش رہے اور اب انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ اس وقت کی کرکٹ بوٹ یعنی پاکستان کرکٹ بوٹ پی سی بی نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے کرکٹ ٹیم میں رہنا ہے تو آپ اپنی داڑی کٹوالے داڑی ختم کر دیں نہیں تو ہم آپ کا کیریئر آپ کا جو کرکٹ ہے وہ ہم ختم کر دیں گے اور اس طرح سے انہوں نے مجھے باہر نکال دیا لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ شبیل صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ سن 2007 میں آپ کو نکالا گیا اس وقت بھی پاکستان کا میڈیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک 13 سال سے آپ مسلسل خاموش رہے آپ نے کیوں یہ بیان نہیں دیا آپ کس آسرے میں تھے اور اب آپ یہ کیوں بیان دے رہے ہیں دوسرا میرا ان سے ایک سوال ہے بلکہ ان کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ تو چھوڑیں انگلش کرکٹ ٹیم میں آپ کو مہین علی نظر آتے ہیں جن کی داڑی ہے اور آج تک ان پر ان کی کرکٹ بوٹ یا دنیا کی کسی کرکٹ بوٹ یا آئی زی سی کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائے گی کہ بھائی آپ نے داڑی رکھی ہے یا نہیں رکھی اس کے علاوہ ایک اور بڑی مثال حاشم عاملہ صاحب جن کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے حاشم عاملہ اور مہین علی دونوں کو یہاں پر پسند کیا جاتا ہے تو حاشم عاملہ ساؤت افریقہ کی طرف سے سالوں سے کھیل رہے ہیں اور داڑی رکھ کر کھیل رہے ہیں بقاعدہ میچ کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ان پر کوئی اعتراض کیوں نہیں لگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی تو پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق رہے ان کی بھی داڑی کوچ جو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیں مس باح الحق اور مس باح الحق جب کیپٹن تھے تب بھی ان کی داڑی تھی جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے ان کو کیوں نہیں نکالا گیا ان پر کیوں پابندیاں نہیں لگائی گئی پھر ہم بات کرتے ہیں سکلین مشتاق صاحب پاکستان کے ایک آفٹین بولر تھے اب سب کو پذائی ہوگا ان کا بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں تو وہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جو کوچ رہے ہیں بولنگ کے تو ان کو کیسے انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے رکھ دیا وہاں پر داڑی رکھ کر اسی طرح مشتاق احمد بھی میرے خاصے کسی کاؤنٹی یا کسی کرکٹ ٹیم کے جو کوچ رہے ہیں آج کل افغانستان کے وہ کوچ ہے تو ان کو وہاں پر کیوں رکھا گیا ہے تو بھائی داڑی آپ نے صرف ایک استعمال کیا ہے آپ نے آسرہ لیا ہے آپ دوبارہ میڈیا میں آنا چاہتے تھے یا آپ کے پاس پیسہ وغیرہ ختم ہو گیا جتنا تھا جتنا گزارہ چل رہا تھا صرف آپ نے آ کر اپنے آپ کو شو کرانا تھا اب شاید آپ کو کئی سے ادھر ادھر سے ہمدردی یا آفر وغیرہ مل جائے لیکن اب آپ کی عمر ہی کیا ہوگی ماشاءاللہ سے پنتالیس سے شاید آپ اب اب ہو چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس طرح کہ آپ ہتکنڈے استعمال کریں پاکستان کرکٹ بورٹ کے خلاف پاکستان کے خلاف تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ آرام سے گھر بیٹے کوئی اور کاروبار کریں بلکہ اپنی کوئی اکیڈمی بنانے اگر آپ کو بہت ہی اپنی بورنگ پر یقین ہے تو بچوں کو کرکٹ سکھائے بجائے اس کے کہہ آپ داڑی کی وجہ سے اور اس طرح کے الزامات لگا کر پی سی بی کو وط ملک کو اور پاکستان کے کرکٹ کو بدنام کریں داڑی کی وجہ سے تاریخ میں کسی کرکٹر کو کسی ملک نے کبھی نہیں نکالا نہ پابندی لگائی شاید افریدی کتنے عرصے تک داڑی رکھ کر کھیلتے رہے تو ان کو کیوں کچھ نہیں کہا گیا باقی میں آپ کو سارے نام آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں تو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں دنیا کی جتنے کرکٹ کی ہسٹری ہے جو انگلیش کرکٹر تھے وہ بھی داڑیاں رکھ کر کھیلتے رہے جو نون مسلم تھے جو اس کے علاوہ جو ہمارے سکھ کرکٹر ہے انڈیا کے انہوں نے بھی داڑیاں رکھ کر کھیلتے رہے تو ان کو بھی نہیں نکالا گیا یہ انہوں نے بس صرف ایک الزام لگایا ہے میڈیا میں دوبارہ ان ہونا تھا اور ان وہ ہو چکے ہیں اب یہ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اس کو اب لوگ مختلف طریقے سے استعمال کریں گے اور کر کے دکھائیں گے آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ جو شبیر احمد نے کہا ہے کیا ان کا بیان بالکل ٹھیک ہے درست ہے کیا ان کو واقعی داڑی کی وجہ سے نکالا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجھار ضرور کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات